السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بنانے جارہے ہیں لیٹس پارسل اس میں ہمیں چیزیں چاہیے ہیں لیٹس بونلس چکن چاہیے ہمیں بیل پیپر ہے ہمارے پاس شملا مرچ ہے ہری پیاز ہے اس میں ہم نے لیا ہے ہائزن ساوس ہے ون ٹی سپون اور ٹی بل سپون ہم نے لیا ہے سویا ساوس ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے سیسیمی آئل دو لسن کے جوے ہیں تھوڑا سا کرش ادرک ہے کرش ریڈ پیپر ہے لال مرچ ہے کٹیوی پنک سوڈ لیا ہے ہم نے بلیک پیپر پاوڈر ہے گارلک پاوڈر ہے انین پاوڈر ہے یہ آپ کے ٹیس پہ ہے آپ کے پاس ہو تو ڈالیں ضروری نہیں ہے کہ ڈالیں تھوڑی سی سپگیٹیز ہیں جو بوائل ہیں ان کو ہم فرائے کریں گے ایک لیٹس ہے کیونکہ ہم لیٹس کا پارسل بنا رہے ہیں تو ہاں پاس ایک لیٹس ہے یہ آخر میں یوز ہوئے گی سب سے پہلے ہم ایک بول لیں گے اور اس کے اندر سب چیزوں کو ڈال دیں گے مرینیٹ کریں گے ون آور کے لیے اور پھر اس کو ساتے کریں گے فرائے پین میں سب سے پہلے اس میں چکن گئی اس میں سوئے سوس اور ہوزن سوس کو مکس کر کے چلا کے اچھی طرح سے یہ ڈال دیں گے سیسی موئل آخر میں جائے گا ابھی نہیں جائے گا یہ سارے مسالے اس میں گئے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ایک چھٹکی سوس ڈال دیں گے اس میں ہم نمک کم ڈائے جائے گا کیونکہ سویا سوس میں بہت نمک ہوتا ہے اور پنگ سولٹ ہم ڈال چکے ہیں بس اس کو مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دیں چکن ہماری مرینیٹ ہو گئی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے سیسیمی آئل 2 تی سپون سیسیمی آئل لیں کڑھائی لیں اس کے انجر جائے گا کرشت جنجر گارلک اس کو ہم ساوتے کریں گے 5 to 10 منٹس 1 تی سپون یا 2 تی سپون آپ کے گوش پر پین کرتا ہے کتنا گوش ہے چکن کا تاکھ سکا ہے اس کو ہمتا سپ گولڈن کر لیں جیسی گولڈن ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم چکن ڈالیں گے جو ہم نے مرینیٹ کی تھی اب اس میں جائے چکن ٹائمر لگا لیں 10 منٹس کا 10 منٹس میں ایدہ ٹائمر لگا لیا ایدہ رکھ دیا میڈیم فرم پیس پر پھائے کرنا چکن بریس لے لیں چکن تھائی لے لیں ہم تھائی میں بنا رہی تھوڑا سا جوسی بنتا ہے تھوڑی سی اس میں ہم سراشا سوچ ڈالیں گے ہمیں ہوت فریور پسند ہے اگر آپ کے ٹیس پہ پسند ہے تو ڈالیں ورنہ نہیں ڈالیں 1⁄F تی سپون جتنا ہم نے اس میں ڈالا ہے 5 منٹس کا دیں چکن اور مجھونے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے شللہ میں اور ہرلی پیاز یہاں کارک کے رکھیے ہم نے اس طرح لیتس کے پتوں کو ہم کھول لیں گے اس کے اندر ریپس بنائیں گے اس کے نام اس لیے ہے لیتس پارسو بہت مزیگے بنتے ہیں آپ پھائے کریے گا اس کو بنا کر دیکھیں گے چکن ہاں ڈالیں چکن ہاں ڈالیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے شللہ میرچ اور ہری پیاز بس اس کو زیادہ لیں چلانے ہلکا سا بس ایک دفعہ سے کرنا ہے ٹھویٹ کرنچی رہے اور اس کو پیارے میں نکال لیں گے چکن ہاں ڈالیں گے چکن کو ہم نے ڈشاؤٹ کر لیا ہے یہاں پہ رکھ دیا ہے اب اس ہی کڑھائی میں ہم جو ہمیں سپگیٹی ہو آپ کے پاس یا پتلی والی چھومین ہو اس کو فرائی کرنا ہے تھوڑا سا کرسپی سا بنانا ہے اس کو یہ اس کی فلنگ میں ہی جائے گی کرکری ہونی چاہیے یہ فرائی کر لیا اس کو اب ایک پیپر ٹاول پہ ہم نکال لیں گے پھر ہم ریپس بنائیں گے ہم نے اس میں اوئل سا پیپر ٹاول پہ نکال دیا ہے اور اس کو مکس کر دیا ہے اب ہم ریپ بنائیں گے کرنے ایس کو کٹنگ بوڑ لے لیں کٹنگ بوڑ کے اوپر ہم رکھیں گے اس کو لائٹس کو اس کو مکس کریں اور اس کو مکس کریں اوئل ہی بلکل نہیں ہونا چاہیے یہ یہ 1 ٹی سپون میں بنانا ہے آپ کو یا پہ 2 ٹی سپون اس سے زیادہ oyl نہیں ڈالنا ہے اسے کے ساتھ ایک اپنے پر لے اس کے ساتھ ایک اپنے پر لے ایک اپنے پر لے یہاں پہ ایک ٹوٹپک لگا سکتے ہیں تاکہ یہ ہوڑ رہے لیٹس پارسل ریڈی ہے آپ بنا کے ضرور دیکھئے گا اس کے اندر سب چیزیں آگئی ہیں سپگیٹی بھی ہے چکن بھی ہے بیل پیپر بھی ہے بہت مزے کے بنتے ہیں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرئے گا بہت مل کرنے پہنے شکریہ